بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا محمد وعلیہ سیدنا محمد امکمات حب و تردہ بین تسلی علیہ محترم سامین یہ سال کا یاشورہ یعنی دس محرم شریف جمعے کے دن پڑھ رہا ہے تو آپ لوگوں کی بارگاہ میں میں ایک ایسا نقش جو ہے پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں بہت سارے روحانی اثرار چھپے ہوئے ہیں یہ تاویز یاشورہ کے دن بادے فجر لکھیں یا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے بہتر وقت اس کا یہ ہے کہ فجر کے بعد لکھیں یا تو پھر زہر کے بعد لکھیں یعنی پہلی ساتھ اور آٹھمی ساتھ بہت زیادہ کارگر رہے گی یہ تاویز ہر کام کے لیے فائدے وند ہے چاہے آپ کسی کو کوئی بیماری لہی کو اس کے لیے لکھیں یا تسخیر کے لیے لکھیں یا بیماری سے شفایابی کے لیے لکھیں یا جو بھی کاروبار کی ترقی کے لیے لکھیں یا حفاظت کے لیے لکھیں جو بھی آپ کے مقاصد ہوں یہ تاویز تیار کرنے کے بعد آپ اپنے مقصد کو اس کی نیچے آپ کو تحریر کر دینا ہے جس کا طریقہ یہ ہے بہق کے یا بھی حرمتی کا اینی نکوش فلا ابن فلا کی روزی میں برکت ہو یا اس کی تنگ ہو تو روزی میں برکت کے لیے لکھیں اینی نکوش فلا ابن فلا کی روزی میں برکت ہو اگر کوئی بیمار ہے تو نیچے لکھنے کہ اس کو بیماری سے شفایابی ملے اگر کوئی کرزدار ہے تو آپ اس کے نیچے یہ لکھ دیں اس کے کرزہ ادا کرنے کے اسباب بن جائیں یعنی جو بھی مقاصد آپ کے ہوں یہ وہ تعویز ہے جو ہر ایک کام میں کام کرے گی مقصد کوئی بھی ہو تعویز ایک ہی ہے حفاظت کے لیے بھی یہی ہے مرض شفایابی کے لیے بھی یہی ہے ترقی کاروبار کے لیے بھی یہی چیز ہے یعنی جو بھی جتنے بھی مقاصد آپ کے ہو ہر مقصد کے لیے آپ ایک ہی تعویز استعمال کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے شرط اس کی یہ ہے کہ یہ یاشورے کے دن تیار کیا جائے تو جو افراد اس کو زیادہ زیادہ تیار کرنا چاہیں تیار کر کے رکھ لیں اور بعد میں بھی کہنا ہمیں مریضی جو کہنا ہمیں ان کے ضرورت مند آئیں ان کو تقسیم کر سکتے ہیں یہ مقصد جو ہے ادھورہ یہاں لکھ لیں جیسے دستاویز انہوں نے لکھ لیا کہنا ہمیں شفایابی کے لیے دستاویز لکھ لیا رسک برکت کے لیے بعد میں اس کا نام خالی چڑھانا رہے گا باقی مقصد آپ کو نیچے اس کے تحریر کرنا ہوگا یہ نقش یہ کیے ہے ایک مربع ہے ایک مسلس ہے اب اس میں دونوں تابیزوں کا میں نقش آپ کو دکھا دوں گا یہ اس طریقے سے بھرنا اس کی چال بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ اس کو کیسے لڑتا رہو دیکھیں یہ چورس کھانا آپ نے کھینچا یہ بن گیا اس کے بعد یہ پہلا عدد آپ نے چھے بھرا پھر ادھر آیا سات بھرا پھر ادھر آٹھ بنایا پھر ادھر نو بھرا پھر ادھر دس پھر ادھر گیارہ پھر ادھر بارہ پھر ادھر تیرہ پھر ادھر چودہ اس کے بعد دوسرا نقشے بنے گا فوراں اس کے نیچے یہ آپ نے اس کے کیا نام ہے کھانے تیار کر لیے اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اب این اور ایک این دو تین این چار این اب اس کے نیچے بہک کے اینی نقوش اب آگے اس کے مقصد فلا ابن فلا کے روزی میں برکت ہو فلا ابن فلا کا یہ کام ہو جو بھی مقاصی تو آپ اس کو تحریر کر لے اللہ نے چاہا تو اس کے روحانی اثرار مریض خود دیکھے گا اور احساس کرے گا یعنی یہ وہ تعویز ہے جو اکثر لوگوں نے اپنے سینوں کے اندر چھپا کے رکھا راز رکھا میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اس تعویز کو چاہیں تو تیار کر کے اور اس سے فائدہ اٹھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولے کریم اس نقوش کی فیض و برکات سے کل عالم اسلام کو فائضیہ فرمائے لکھنے کے لئے اس کیسے ہی لکھیں گے نہیں لکھنے کے لئے بہتر تو یہ ہے کہ آپ زافران سے رنگ تیار کر لیں زافران سے آپ رنگ تیار کر لیں خوشبودار چونکہ ایک نیک مقاسد کے لئے ہے مصبت کام کے لئے تو اس کے لئے خوشبودار رنگ کا ہونا ضروری ہے تو اس میں جو ہے اس کیس کا رنگ خوشبودار نہیں ہوتا اللہ جانے کن کن چیزوں سے بنتا ہے تو کسی بھی عملیات یا تابیزات کے لئے آپ خود جو رنگ بنائیں وہ زیادہ بھروسے مند ہے بس ہوں جائی اچھا اب اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ زافران کے اندر ارکے گلاب ڈالیں اور اس کو رگڑ دیں جس سے اس کی کہنا میں رنگت جو ہے گلاب کے پانے میں اتر جائے اب اسی سابر لکھی ہے تو اس کے رنگ کے اندر بھی خوشبو آئے گی تو جتنے بھی مصبت کام کی تابیزات ہیں وہ موطر یعنی خوشبودار ہی رنگ سے ہونا چاہیے اس کے زگرہ میں تو باقیت ہے اس میں عجیب سی بو آتی ہے بدبو جسی محسوس ہوتی ہے تو کسی بھی مصبت کام کے لئے جو بھی تابیزات تیار کیے جائیں گے اس کا رنگ جو ہے وہ زافران سے حاصل کیا جائے اب یہ تابیز کے لئے یہ جس کو اجازت ہو بھائی جو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں کو الگ الگ مشایقین سے اجازت ہوتی ہے تو وہ اس کو لکھ سکتے ہیں تو عام آدمی لکھے اس کو جانے گا بھی کیسے بھائی عام آدمی تابیز جو زندگی میں کبھی لکھا ہی نہیں ہے تو کیسے لکھے گا اب یہ ہے کہ میں اس کے اجازت دیتا ہوں کہ اگر سلاة و سنت کا اگر پابند ہے اور نیک مقاسد کیلئے اگر چاہے تو تابیز لکھ سکتا ہے بس یہ ہے کہ لکھنے کے بعد لکھنے کے بعد جو ہے وہ اس کے جو موقعین ہیں ان کی نیاز دلا دے اس کے بعد استعمال کرتے وقت سرکار دوالم اور سید سلطان اشرب جہاں گر سمنانی رضی اللہ تالوں کے روح پاک کو فاتحہ دلا کے احسال کر دے اللہ نے چاہا تو اس کو اس کا فیض ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ